شخصیت کا ڈسیپلین ہونا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے زابطہ بند سوچ زابطہ لکھ لیں زابطہ بند سوچ یعنی ایسی سوچ جو کسی زابطے میں بند ہو کسی اصول میں یہ بند ہو طریقہ کار میں بند ہو اور اگر یہ طریقہ کار میں بند نہیں ہوتی ہے زابطہ بند نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک ورڈ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے بے ہنگم سوچ وہ بے ہنگم سی ہوتی ہے وہ منتشیر رہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں کیا کروں اب جو نگرانی ہے جو ذمہ داری ہے یا یوں سمجھئے کہ اگر قیادت ہے عمارت ہے اس طرح کہ اگر کوئی چیز ہے کسی بھی ملک کے اندر ہیں تو وہ پورا ملک آپ کو دیکھ رہا ہے وہ سارے ذمہ داران آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے نیچے کا سارا طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ ہی کلیر نہیں ہیں آپ ہی کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو پیچھے پوری کانوائی چل رہی تھی کئی گاڑیاں ساتھ چل رہی تھی اسلامی بھائی ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو جو گاڑی چل رہا تو اسے گلتی ہو گئی گلتی ہو گئی یہ آگے نکل گئے اور جل ٹن کیا میں نے کہا کبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے کتنی کاریاں ٹن ہوں گی سب ساری کاریاں ٹن ہونے لگی تو سارا ٹریفیک جام ہو گیا پیچھے میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جس کو لیڈ کرنا ہے اس کو کتنا پریزن مائن ہونا چاہیے آپ کا ایک گلت آگے بڑھ جانا تو آپ تو ٹن کر کر آگئے آپ سمجھتے پیچھے کوئی بھی نہیں ہیں یہ سارے لوگ آپ ٹن کرنے میں لگیں گے تو مجھے بتائیے کہ پیچھے باری کب آئے کی آخری گاری کی تو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے ذمہ دار اور نگران کو اس کو بے ہنگم سوچ والا نہیں ہونا چاہیے منتشیر المزاج بھی نہیں ہونا چاہیے یہ لکھ لیں منتشیر المزاج بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بلکل ایک وہی زابطہ بند سوچ ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا بڑا خوبصورت ورڈ ہے زابطہ بند سوچ یہ اپنے اندر پورا ایک موضوع ہے مشاورت اور حکوم اس کے فرق کو سمجھتا ہو نگران کہ مشاورت کیا ہے اور حکوم کیا ہے جب آپ مشاورت کرتے ہیں نا تو انداز خاشعانہ ہوتا ہے لکھ لیں اس کو لفظ کو خوبصورت بڑے امیرے سننے سے کبھی مجھے ملا تھا مشاورت جب کریں گے نا تو آپ کا جو انداز ہوگا نا وہ خاشعانہ ہوگا اور جب آپ مشاورت نہیں کریں گے نا اور حکوم کریں گے نا تو آپ کا انداز قائد آنا ہوگا یا تحکم آنا ہوگا کیونکہ وہ چال آ جاتی ہے تو تحکم آنا انداز کہ میں نے کہے دیا نا ٹھیک ہے پھر بھائی جان میسیج نہیں کر دیتے اتنا دھکا کلانے کی کیا ضرورتی تو بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مشورہ نہیں کرتے باننام مشورہ اپنا حکوم نافذ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اسلامی بھائی چل نہیں پاتے کیونکہ اسلامی بھائی تب تک آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے جب تک کہ آپ کا انداز خاشعانہ آجیزانہ نہ ہو اور ایک ورڈ اول لکھ لیں اللہ نے چاہا تو اچھا لگے گا مزا آیا گا مشفقانہ یہ پنجاب کا ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے شفقت فرمائیے شفقت مشفقانہ انداز آجیزانہ انداز یہ جس دن آپ کو اور مجھے نصیب ہو گیا نا اس دن آپ کو شاید طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی قوم ڈھونٹی بھی آپ کے پاس آیا کرے گی تو اس کے انداز قدرت بھی خوشبو ہوتی ہے اس مزاج میں یہ مزاج بھی خوشبو ہوتی ہے اور تحکمانہ انداز میں ایک عجیب ہی عجیب و غریب قسم کی جو بھدبو ہوتی ہے سمیل عجیب سی اچھا یہ سمیل ہے جو بندے کو نہیں آتی تو یہ ایک درخواست تھی آپ سے